بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیوں بھنڈی کا سیزن ہے چکن اور بھنڈی کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں کہ چکن اور بھنڈی ٹیسٹ فول کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں ایک نیو سٹائل سے نیو انداز سے آپ کو بتانے والا ہوں لیکن یہ بتا دوں کہ آپ چکن میں بنائیں بیف میں بنائیں بھنڈی کو یا مٹن میں بنائیں یا خالی بھنڈی بنائیں سویا ساس کا یوز اگر کریں گے تو لیس ختم ہو جاتی ہے بھنڈی کی یہ بات آپ سے شیئر کر دی آدھا کلو بھنڈی لے لی اچھے طریقے سے واش کر لیا پھر کچن ٹاول سے خوش کر لیا خوش کر کے اس طریقے سے میں نے کاٹ لیا چھوٹا سائز یا بڑا سائز آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے آئل چڑھا دیا آئل کو گرم کر دیا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کتنے منٹ تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پہ بھنڈی کو فرائی کر لیا اس کنڈیشن میں آگئی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے ایک ٹریلے لی اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے پیپر کو بچھا دیا اس کے اندر ہم فرائی کیوئے بھنڈی کو نکالنے لگے ہیں اس طریقے سے آئل وغیرہ نہ جائے یہاں پہ اس لئے نکال دیں تاکہ اچھے طریقے سے اس طریقے سے پھلا کے نکال دیں گے پوشک ہو جائے ٹینشن نہ لیا کریں بھنڈی فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں گے یہاں چڑھا دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے ٹینشن نہ لیا کریں آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھا کپ چائے والا شامل کر دیا آئل گرم ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے دو پیاز لیا ہوئے تھے دربیانے سائز کے اس طریقے سے سلائس میں کاٹ لیا شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا لائٹ بیرون ہونے تاک اس کے اندر اس طریقے سے سرائے کریں گے یہ لائٹ بیرون ہو جائے اس کے بعد آپ سے دیکھیں پیاز کو ہم نے لائٹ بیرون کیا ڈارک بیرون نہیں کیا میں سمجھتا ہوں گا کہ ڈارک بیرون کی طرف لے کے جائیں گے تو سالن کا جو کلر ہے وہ اچھا نہیں رہتا ٹھیک ہو گیا لائٹ بیرون کا پیش ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے تھوڑا زیادہ جائے گا پیاز بھی تھوڑی زیادہ جائے گی اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہے اور ایک منٹہ اس کے ساتھ ہم پھرائی کریں گے ایک منٹ کے بعد آپ کو ملیں گے ایک منٹ کے بعد تین ازر ٹیمارٹر سلائس میں کٹے ہوئے شامل کر دیں گے ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد کچھ مثالیں شامل کریں گے جو کچھ اس طریقے سے ہیں نمک ون ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں گے نہ ہی وارلک کے لئے یا کچھ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے زیرہ پورڈر یہے ون انہا ایہ آف ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چلی، وہ ون انہا اپنے ٹی سپون ہی توڑکو کٹے سپون شامل کر دیں گے ہلدی پورڈر۔ ہاپ ٹی سپون شامل کر دیں گے خوشک دھنیا پورڈر. ٹو ٹی سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے مКس کر دیں گے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اوپر سے اس کا کور لگا دیں گے فلیم کو میڈیم تو لو کر دیں گے اور اس کو تین سے چار میٹے کے لیے بند کر دیں گے میڈیم تو لو فلیم پہ تاکہ ٹیمارٹر ٹینڈر ہو جائے یہ نیجے کور کو اٹھا دیں اچھے طریقے سے جو ٹیمارٹر ہیں وہ ٹینڈر ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو میڈیم تو لو ہاں آپ میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہاپ کیج ہمارے پاس چکن تھا یہ ہم شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے چکن کی ساتھ اس کی بنائی کریں گے تقریباً دو سے تین میٹھ ہم چکن کو بھولیں گے اس کے بعد آسو لیے تین میٹھ اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لی ببنزانے شروع ہو گیا آئل چھوڑ دیا چکن لیے گر سمجھا رہی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر دھائی شامل کریں گے فور سے فائیو ٹیبل سپول پاس اس سے دیادہ نہیں کریں گے اور دھائی کا پانی پوشکونے تھا اس کی اچھے طریقے سے مزید بھنائی کرنے گے تقریباً دو سے تین میٹھ لگیں گے دھائی کا پانی پوشک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے اس طریقے سے کلیر کرنے گے فلیم کو میڈیم تو لو کرنے گے پانی وغیرہ مجید ضرورت لیں گے اوپر سے کور نگا دیں گے اور سات سے آٹھ میٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے میڈیم تو لو فلیم پہ میرے بھائیو اس ٹائم پہ آکے کور کو اٹھا دیں گے آٹھ میٹ کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد فلیم کو ہائی کر دیں گے ہائی فلیم کر کے ہم نے بھنڈی ہم نے فرائی کی ہوئی تھی یہ اس میں شامل کر دیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم بھنڈی کو دو منٹا اس کے ساتھ چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے بھول دیں گے ٹیک ہو گیا اور سات میں ہم شامل کر دیں گے وان ٹیبل سپون کویا ساس جیسے ہم نے بھنڈی ڈالی چکن میں شامل کی فلیم کو تھوڑا سا ہائی کیا ہائی فلیم پہ ہم اس کو کریں گے اگر ہم اس کے بھنائی سرو فلیم پہ کریں گے اور بھنڈی کو زیادہ میش کر دیں گے ٹیسٹھولنے بنے گی لکوائز بھی اچھے نہیں لگے گی یہ چار سے پانچ سفز مت کے لمائی میں کا ٹیوئی جنھل کے ساتھ ہیں شامل کر دیں گے اس ٹائم پہ مکس کر دیں گے اس طریقے سے مٹ کر کے فلیم کو میڈیم تو لوگ کر دیں گے اب یہاں پہ اس کو دم لگا دیں گے تین سے چار مٹ کے لیے اس ٹائم پہ آگے دم کھولنے لگے ہیں سبحان اللہ لوگ کے بھیکو کینی سوڑنی پانی کی گل سمجھائی ہے خوشبو بھی بہت کمال کیا رہی ہے اس ٹائم پہ آگے سبز دھنیاں اگر آپ پسند کرتے ہیں ہلکا سا ڈال دیں ساتھ میں اس کے ڈالیں گے گرم سالہ ہاف ٹیسپون یا آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈالا کریں سردیوں میں استعمال کیا کر لیمویں میرے پاس لیمو کو کاٹنے لگے ہیں اس طریقے سے یہ ایک لیمو کا راس ہم اس کے انترے چوڑ دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سبحان اللہ ہیں آن کے مزے انشاءاللہ ٹینشن نہ لیا کریں آپ لوگ اس طریقے سے بنائیے گا چوڑ دیا اچھے طریقے سے مکس کر دیا سبحان اللہ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں دیکھیں لوگ کیسی ہیں ہر چیز الگ الگ نظر آنے چاہیے ہر چیز کو اول کے گرینٹر چلا کے میکس کر کے لائے دیں گے وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی میرے اس طریقے سے اس کو یہاں دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 جہاں پہ ڈش آؤٹ کریں گے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں چکن اور بھنڈی کس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں آپ کو انہیں مکمل قائد کر دیا سردیوں کے گیفٹ آپ لوگوں تو شیئر کر دیئے میرے بھائیو اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی بھنڈی اور چکن کی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگیز لوگوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں میرے لئے میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ